بہت امپورٹنٹ بات اس بات کو آپ لوگ انہیں سمجھنا ہے دیکھیں درخت کی جو گھتلی ہوتی ہے جو درخت کا جو بیج ہوتا ہے نا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جو وہ اسے ایک ٹائم لگتے ہیں جو بن کے نکل آتے ہیں اونپر تو وہ پورے کا پورا درخت بن جاتا ہے دیکھیں ایک سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی چھوٹے سے بیج کا ہم نے زمین کے اندر بھیجا یہ نہیں کہ ہم نے باہر کہیں جا کے شوشہ کی جب وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ زمین کے اندر ڈس گیا میں کہتا ہوں مر گیا زمین کے اندر ناس و نس و نبود ہو گیا اپنا نام و نشان مٹا دیا کہ ابھی وہ بشور نہیں ہوا ابھی کامیاب نہیں ہوا یہ کسی بات ہے اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا لیکن جیسے کامیاب ہو گیا شور مچا دیا لوگ کو خود پتا چل گیا لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گیا حل لینا شروع ہو گیا اس سے اور اسی سے ہی تو رہت لینا شروع ہو گیا نیچے سونا شروع ہو گیا کیسا رہا اس ایمپورٹنٹ میسیج کو آپ نے سمجھنا ہے آج بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز آپ جب ابھی کچھ نہیں ہے نا شور نہ مچاتے پھرے کہ میں نے یہ کر جانا ہے میں نے سی ایساس کر لینا ہے میں نے آرٹس کر کے باہر نکل جانا ہے میں نے ڈاکٹر بن جانا ہے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے اس درخ کے ایک بیچ کی طرح زمین میں گھوز جاؤ کہ وہاں کامیاب ہو جاؤ گے نا اسی طرح لوگ خود آنا شروع ہو جائیں گے آپ کا شور خود مچ جائے گا آپ کے پرسنیلٹی اور آپ دور سے خود ریپریزنٹ ہونے شروع ہو جاؤ گے دور سے وہ ہوتا ہے دور سے میں پتہ چڑھ رہا تھا کتنا بڑا درخت ہے سنفلسی بات ہے ان چیزوں کو ہم نے سمجھ لے لیکن جب وہ زمین کے اندر جاتے ہیں اور اندر سے جب باہر آ رہا رہتا نا اسے پانی اسے دھوپ دھوپ کیوں لگتی ہے ہمیں مشکلات کیوں آتی ہیں ہمیں زندگی کے اندر مشکلات کیوں آتی ہیں ہم زندگی کے اندر جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کام ہو کیوں نہیں رہتا جب ہم زندگی کے اندر کچھ کر رہے ہوتے ہیں بزرگوں کی دوائیں ہمیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جو لوگ ایکسپیرینس ہیں انڈا ایکسپیرینس ہمیں کیوں چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح جب ہم آئی کا اپنی لاحق گزار رہے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کیوں چاہیے ہوتے ہیں